فَأَمَّ الْيَطِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ يَطِيم کے اوپر لا تَقْهَرْ قَحْرْ مَتْ کیجئے قَحْرْ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی غور کیے؟ ترجمہ میں کیا دیکھتے ہیں؟ ترجمہ میں لکھا رہتا ہے يَطِيم کے اوپر آپ سختی نہ کیجئے اچھا یہ سختی سختی نہ کیجئے کوئی ترجمہ کرتا ہے يَطِيم کے اوپر آپ دباؤ نہ ڈالیے ٹھیک ہے؟ وہی سختی ہے وہی دباؤ ہے لیکن اس کا حقیقی مانا کیا ہے؟ یہی میں کہتا ہوں جب تک عربی نہ جانتا ہوں آدمی قرآن حکیم کو گہرائی کے ساتھ نہیں سمجھ سکتا قَحْرَ کا مطلب سمجھا رہا ہوں عربی میں کہا جاتا ہے قَحَرَةِ النَّارُ الْلَّحْمَةِ آگ نے قَحَرَةِ النَّارُ الْلَّحْمَةِ آگ نے گوشت کو جلا کر اس کا پانی نکال دیا یہ مطلب ہوتا ہے تو قَحَرَةِ مطلب کیا ہوا؟ آگ نے اب یہ آگ ہے اس کو پور گوشت رکھ دیا آپ نے اب اس گوشت کے ٹکڑے کو آگ نے کیا چیا پہلے تو اس کا پانی نکال دیا تو ایک تو اس کے اندر جو قوت کا جو مادہ کا پانی وہ نکل گیا دوسرے اس کی شکل بدل گئی آگ پر ڈالنے کے بعد گوشت کی شکل بدل گئی ایک تو شکل بدلی اور دوسرے اس کے اندر جو پانی تھا وہ گر گیا اور نچوڑ گیا ایسے ایسے نچوڑ گیا کسی چیز کو جب پریس کرو دباؤ تو بنا رہتا ہے تو اسے دب جاتا ہے پانی نکل جاتا ہے تو در حقیقت قَحَرَةِ النَّارُ وَاللَّحْمَةِ سَيَا ہے کیا قَلَامِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ ایک قَلَام ہے کہاں سے بات کرتا ہے کہاں تو بات ساری بلاغتیں سربس سجود ہو جائیں عیسائتِ کریمہ کے ساتھ ساری بلاغتیں سربس سجود ہو جائیں قَحَرَةِ کا مطلب سمجھ میں ہے کیا ہوتا ہے وہ مطلب نہیں جاتا ہے سختی کیجئے سختی نہ کیجئے وہ وہاں سے مشتق قَحَرَةِ النَّارُ وَاللَّحْمَةِ آگ نے جب گوشت کو اس کو اوپر رکھ دیا گیا تو اس نے اس کی شکل بدل دی اور اس کا پانی نکال دیا اب اس کے اندر غلبہ تضلیل زلیل کرنا اس کا مال خصد کر لینا سارے کی سارے معانی آگئے اور یہ سارے کی سارے معانی اپنے اندر جو قَحَرَ کا لفظ سمیتے ہوئے ہیں یہ کوئی بھی چیز آپ ایپلائی نہیں کر سکتے یتین کو اوپر اللہ اکبر اگر آپ قَحَرَ کو اوپر غور کر لیں تو یتین کی فضیلت کیا ہے لفظ قَحَرَ سے معلوم ہو جائے آپ نے سوچا قرآن یتین کیا ہے اور اس پر غور کیسے کیا جاتا ہے جی 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 جی